السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں اسلامیات الادمی کلاس ٹنٹ کے ساتھ احمد ساکی حاضرِ خدمت ہے سورة الاحذاب مادنیہ کا تعارف میں اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں پیارے بچوں آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق ترجمہ اور الفاتمہ نہیں کے بعد سورة الاحذاب کے کسیر الانتخابی سوالات اور مقتصر سوالات و جوابات اور ان کے ساتھ ساتھ مشکی سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ اولادیر آج سے شروع کر رہا ہوں تو آج ہم انشاءاللہ اولادیر بورڈ پیپر پیٹرن کے مطابق پہلا حصہ یعنی کسیر الانتخابی سوالات پہلے ربو کی کسیر الانتخابی سوالات حل کریں گے آپ لوگوں کے بقول پیپروں میں ٹائم بہت کم ہے لہذا پہلے کسیر الانتخابی سوالات اور مقتصر سوالات و جوابات حل کروا دیے جائیں ترجمہ اور الفاتمہ نہیں جو ہے وہ بات کروا دیے جائیں پیرے بچوں آج کا پہلا سوال ہے سورت الاحذاب کی آیات کی تعلان ہے چاریس پچاس تہتر ستر پہلے بچوں سورت الاحذاب کے نو رکو اور تہتر آیا ہے تو پڑا درست جواب ہے تہتر آیا سوال نمبر دو ہے غضوہ احذاب کے موقع پر کے مشورے سے خندق ہون دی گئی یعنی غضوہ احذاب جسے غضوہ خندق بھی کہتے ہیں کہ اس صحابی رسول کے مشورے سے وہ نحب وہ خندق کھو دی گئی جو ساڑھے چار کا از گہری اور ساڑھے چار کا چوڑی اور بارہ سو گند لبی تھی حضرت علی مرتضی حضرت سلمان فارسی حضرت عمر فاروق حضرت بلان حبشی رضی اللہ تعالی عنہم تو پیرہ بچوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم کے مشورے کے مطابق مدینہ کے ایک جانب وہ نہر کھو دی گئی سوال نمبر تین ہے لے پالک بیٹوں سے مراد ہے لے پالک یعنی جنہیں ہم اڈاپٹڈ بیٹا کہتے ہیں اس سے کون سے بیٹی مراد ہے حقیقی بیٹے بتیجے مو بولے بیٹے بانجے لے پالک بیٹوں سے مراد اڈاپٹڈ یعنی مو بولے بیٹے ہیں جو حقیقی نہیں ہوتے لے کر پالے جاتے ہیں انہیں لے پالک یا مو بولے بیٹے کہا جاتا ہے سوال نمبر چار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کے کاروبار سے ان کی جانوں سے ان کے بھائیوں سے ان کے بیٹوں سے تو پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں یعنی اگر ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف اپنی جان ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تسلیم کو اپنی جان پر ترجیح دینا ہوگی سوال نمبر پانچ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پہمبر مجھ سے ٹلتے لہنا اور کہاں نہ ماننا پیر بتو صحابہ کرام کا مشرقوں کا کافروں اور منافقوں کا کافروں کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے ڈھتے رہنا کافروں اور منافقوں کا کہاں نہ ماننا یعنی جو میری طرح سے وہی آتی ہے اس کی پیاریوی کرنی ہے کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہیں آنا سوال نمبر چھے ہے مستورہ کے معنی ہے مستورہ دیکھا ہوا لکھا ہوا پڑا ہوا کھا ہوا تو پیارے بچوں مستورہ کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ میں نے قرآن مجید میں کتاب حقیب میں لکھ لکھ رکھا ہے لکھ دیا ہے عد اے یا ان کے معنی ہیں حقیقی بیٹے مو بولے بیٹے یتیم دوست تو پیارے بچوں عد اے یا آپ کے معنی ہوتی ہیں مو بولے بیٹے عد اے یا آ کے معنی ہوتے ہیں مو بولے بیٹے یعنی جن کو پیار سے ہم اپنے بیٹے کہہ لیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بیٹا نہیں ہوتا حقیقی بیٹے نہیں لے پالک بیٹے جو ہوتے ہیں یعنی جنہیں پیار سے بیٹے کا آ جاتا ہے عد اے یا مو بولے بیٹے سوال نمبر آٹھ ہے سورت الاحضاب سن ہجری میں نازل ہوئی یعنی کیس ہجری میں کیس نبوت کے کیس سال یہ نازل ہوئی تو پیارے میں تو یکم ہجری دو ہجری پانچ ہجری چار ہجری تو سورت الاحضاب جو ہے یہ گردوائی احضاب کے متعلق جتنی معلومات اس میں ہیں وہ سن پانچ ہجری میں نازل ہوئی سوال نمبر نو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے پہلو میں نہیں بنائے کسی شخص کے پہلو میں نہیں بنائے کیا نہیں بنائے دو بازو دو دل دو جگر دو ہاتھ تو پیارے بچوں جمیل بن مامر ایک ایسا بدبخت انسان تھا جو کہا کرتا تھا کہ میرے دو دل ہیں اور ناؤزباللہ دونوں دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے قرآن پاکی آیت مبارکہ ناظر فرمائی فرمایا کہ ہر شخص کو پیدا تو میرے گیا ہے اور میرے کسی کے دو دل نہیں مرائے تیرے دو دل کہاں سے آگئے تو فرمایا کسی کے پہلو میں دو دل نہیں مرائے سوالہ پر تاس ہے خندق مدینے کی جانب کھو دی گئی یعنی خندق مدینے کے کس جانب کھو دی گئی تو پہر بچوں مشرق مغرب جنوب شمال مدینے کے شمال کی جانب یہ خندق اور نہر کھو دی گئی جی اس کی وجہ کیا دی کہ باقی اطراف پہ خندق کیوں نہیں کھو دی گئی تو پہر بچوں میں آپ کو وعدے کرتا چلوں کہ مدینے کے باقی جانب جو ہیں یہ بلند و بالا اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور شمال کی جانب ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پہ دشمن حملہور ہو سکتا تھا تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہو کے مشورے کے مطابق بارہ سو گھد لمبی ساڑھے پانچ گھد گہری اور ساڑھے پانچ گھد چوڑی جو ہے یہ خندق اور نہر جو ہے یہ مدینے کے شمال کی جانب کھو دی گئی تاکہ دشمن ڈائریکٹ مدینہ پر حملہ نہ کر سکے اور یوں ہی ہوا کہ مدینے پہ حملہ کرتے کے لیے آنے والا دشمن جو ہے بعض کے نظریک بائیس دن اس نہر کے باہر بیٹھا رہا بعض کے نظریک اٹھائیس دن تک بیٹھا رہا پھر اللہ تعالی نے ان کے اوپر آن دی پھر فرشتے پھر بوندہ بان دی بھیج کر اپنی مدد کے ساتھ مومنوں کی طرف سے لڑائی کافروں کے ساتھ کی اور کافروں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی طرف سے جو لڑائی ہے وہ فرشتوں کے دریئے اور بوندہ باندھی اور آندھی کے دریئے خود ہی لڑی ہے مسلمانوں کو مومنوں کو لڑنا نہیں پڑا بیرے بچوں یہ تھے سورت اللہ حداب کے پہلے ربو کے کسیر الانتخابی انتہائی اہم دس سوالات اگلے لیکچر میں انشاءاللہ والعظیر اسی رقوع کے مختصر سوالاتوں جو میں بات لے کر حاضر ہوں گا میرے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے تمام لیکچرز کو تمام ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور خواہد گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میرا ہر لیکچر سب سے پہلے آپ تک پہنچیں